بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ صورت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں ناظرین قرآن کا پڑھنے والا بزرگوں کی صاف میں ہوتے ہیں لوگوں میں افضل اور ان میں عالی مقام والا ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے پر رحمت کا سائے ہوتے ہیں فرشتے اس کا آہاتہ کیے ہوتے ہیں اس پر سکینت کا نزول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کے دل کو منور کرتے ہیں مصیبتوں کو ان سے دور کرتے ہیں قیامت کی تحریکیوں سے اسے بچائے گا قرآن پڑھنے والے کی مہک پاکیزہ ہے اس کا مزہ ترنچ پھل جیسا میٹھا ہے پس وہ نیک ہم نشین ہیں نیک کام کرنے والے اس کے قریب ہوتے ہیں اس کی خوشبو کو سنگتے ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو فضاء اکبر یعنی کامت کی بڑی کبراہت ہم زیادہ نہیں کرے گی کیونکہ وہ اللہ کی حفظ و ایمان ملے گا اور قرآن اس کے لئے سفارشی بنے گا قرآن کا پڑھنے والا اپنے والدین کے حق میں باعث رحمت ہے ان دونوں کو رحمتوں سے ہم کنار کرنے کا سبب ہے اللہ تعالیٰ والدین کو ان کے بیٹے کی قرآن پڑھنے کے بدلے چمکنے والی روشنیاں عطا فرمائے گا قرآن پڑھنے والا جنت میں بلندیوں کی چوٹی تک پہنچے گا اور نیامتوں کے بلندوں والا مقام تک جائے گا قرآن پڑھنے والے کے لئے باعثت فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں قرآن پڑھنے والا مضبوط کڑا یعنی لا الہ الا اللہ پکڑنے والا ہی مفید شفا کا مستحق ہے گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں مصیبتوں سے نجات پاتے ہیں قرآن پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ دنیا میں بھی بلند ہوتے ہیں کیونکہ اللہ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جو قرآن سے روغردانی کرتے ہیں پس کرتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے پاس سے شیطان باغتا ہے اور اس کے گھر سے فرار اختیار کرتے ہیں قرآن پڑھنے والے کی اکل منور ہوتی ہے اس کا دل حکمت سے پڑھ جاتا ہے اس سے علم کے چشمیں پھوٹتے ہیں قرآن پڑھنے والا جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل و کرم سے نوازتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس مقرب بندوں میں کرتے ہیں اور یہ ان کے شرف و عزت کے لئے کاپی ہے تو ناظرین جو بندہ قرآن کی یہ صورت پڑھتے ہیں اللہ اس کے جسم کو اس کے گوشت کو آپ پر حرام کر دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایے کہ اس بندے پر اللہ دوزو کی آگ حرام کر دے گا جو قرآن کی یہ صورت پڑھے گا تو یہ صورت صور احلا سے چھوٹی سی صورت ہے وہ صورت ہے جو گھر میں داہل ہوتے وقت ایک بار پڑھتے ہیں تو گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے غیب سے اس گھر میں رزق آ جاتے ہیں جو تین بار پڑھتے ہیں پورے ایک قرآن کے برابر سوا ملتے ہیں جو دس بار پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے مانگ تجھے کیا چاہیے جو پچاس بار پڑھتے ہیں اس کے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں جو دو سو بار پڑھتے ہیں اللہ تین سو دروازے رزق کے کھول دیتے ہیں تین سو دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتے ہیں اور جب یہ صورت پڑھنے والے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کے جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار پرشتے شمولیت احتیار کرتے ہیں تو آپ یہ صورت کو لازمی پڑھیں یہ وہ صورت ہے جو اللہ پاک کو بہت محبوب ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اللہ اپنے اس پندے کو دنیا اور آہت میں مقبول کر دیتے ہیں جو قرآن کی یہ صورت یعنی صورہ احلاص پڑھتے ہیں تو آپ یہ سمل کو یعنی صورہ مبارکہ کو لازمی پڑھیں اس سے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ